بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو انتہائی آسان طریقے کے ساتھ یہ سکھاؤں گا کہ جو سٹریشنگ کے اندر سٹریشنی ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں ان میں جو فرکونسی اور ویو لینک کا کیسے ہم ریلیشن فائنڈ اوٹ کرتی ہیں تو آپ نے لیکچر کے اند تک جڑے رہنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو انتہائی آسان طریقے کے ساتھ سمجھاؤں گا تو ٹوپک ہمارا ہے سٹریشنی ویوز ان ار سٹریشنی سٹرنگ اب دیکھیں اس میں ایک تو چیز ہے سٹریشنی ویوز یہ میں پتا ہے کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے لاسٹ ٹوپک میں پڑھا کہ جب دو ایڈنٹیکل ویوز اپوزٹ ڈریکشن میں موو کر رہی ہوں تو جب وہ سوپر پوز ہوتی ہیں تو سٹریشنی ویوز جنریٹ کرتی ہیں اب یہ سٹریشنی ویوز ان ار سٹرچڈ سٹرنگ جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو سٹریشنی سٹرنگ کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میوزیکل انسٹرومنٹس کے اندر سٹار گٹار کے اندر سٹرنگ لگی ہوتی ہیں تو ان کو سٹریشت فارم میں اگر ڈسکس کریں تو ہم کہتے ہیں سٹریشت سٹرنگ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹریشنی ویوز سٹریشڈ سٹرنگ کے اندر جب پروڈیوس ہوتی ہیں تو ان کی ویو لنگت کیا ہوتی ہے اور ان کی فرکنسی کیا ہوتی ہے اس میں ہم فرسٹ ہارمونک سیکنڈ ہارمونک اور تھرڈ ہارمونک جو سٹریشنی ویوز جنریٹ کر کے ان کو سٹڈی کریں گے تو ان کو سٹڈی کرنے سے پہلے فرسٹ ہارمونک سیکنڈ ہارمونک تھرڈ ہارمونک آپ دیکھیں یہ ریلیشن ہم نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے دیکھیں یہ ہم نے پڑھا تھا دیمینشنل ایلینسز میں چیپٹر نمبر ون جو فرسٹیر کا اس میں ہم نے یہ فارمولا دیکھا تھا کہ یہ اس کو پروو کریں کہ یہ دیمینشنلی جو ہے وہ کریکٹ ہے تو دیکھیں یہ آیا کہاں سے ہے یہ کیسے فرم ہوا تو اس کو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو سپیڈ یعنی کہ ویلوسٹی آف دا سٹیشنی ویوز ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ وی ایز ایکل ٹو کیا ہوتی ہے انڈروٹ ایف آور ایم یعنی کہ جو ہمارے پاس سٹیشنی ویوز جب پروڈیوس ہوتی ہیں تو وہ کس ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتی ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے وی ایز ایکل ٹو انڈروٹ ایف آور ایم جس میں ہم اس سپیڈ کو فائنڈ اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فورس آف ٹینشن کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایف کیا ہے فورس آف ٹینشن جبکہ یہ جو میس ہے یہ سیمپل میس نہیں ہے بلکہ یہ میس پر یونٹ لینگت ہے تو ہم میس پر یونٹ لینگت اور فورس کی ویلیو کی مدد سے ہم سپیڈ آف دا سٹیشنی ویوز فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پروڈیوس ہوتی ہیں سٹیشنی ویوز سٹیش سپرنگ کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹرانسورس نیچر کی تو یہ ان کی سپیڈ کا فارمولا اب یہ ہم کیا کریں گے ایم کی جگہ اگر ہم میس پر یونٹ لینگت یعنی میس پر یونٹ لینگت پٹ کریں تو ایم کی جگہ کیا جگہ ایم آور ایل اور یہ ایل جب اوپر شفٹ ہوگا تو ایف ملٹیپلائی ایل آور ایم انڈر اوٹ آ جگہ یہ ایکویجن نمبر ون ہے اس کو ایکویجن نمبر ٹو کہہ دیں اور اسی طرح ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے ویس ایکول ٹو ایف لیمڈا یہ ہم نے پڑا ہوئے تو اگر ہم اس ٹو ایکویجن کو اس تھرڈ ایکویجن کے ساتھ کمپیئر کریں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایف لیمڈا یہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ آ گیا اور رائٹ سائٹ پہ چونکہ ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو دیکھیں انڈر اوٹ ایف آور ایم آ گا اب یہاں سے اگر ہم سیمپلی فرکونسی نکالنا چاہے تو یہ لیمڈا ملٹیپلائی ہو رہا سیکنڈ سائٹ پہ شیفٹ ہو کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہ جو فورس ہے ہمارے پاس سوری فورس کہہ رہا ہوں فرکونسی جو ہے ہمارے پاس یہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اگر ہم لیمڈا کو دیکھیں ہمارے پاس یہ کونسٹنٹ کنسیڈر کریں تو ایف is ڈیریکٹلی پروپورشنل تو انڈر اوٹ ایف یعنی جو سٹیشنی ویوز پروڈیوس ہوں گی اگر ان سٹرنگز کے اندر جو فورس آف ٹینشن زیادہ ہو تناؤ کی فورس زیادہ ہوگی تو فرکونسی بھی جو ویوز کیا وہ زیادہ ہوگی یعنی نمبر و ویوز زیادہ ہوگی لیکن اگر وہ اس کا جو میس پر یونٹ لینگٹ ہے وہ زیادہ ہوگا تو پھر وہ کم فرکونسی پروڈیوس ہوگی کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ فرکونسی اور میس پر یونٹ لینگٹ کا جو ہے وہ انڈر اوٹ ایم یعنی کہ انورس ریلیشن بن رہا ٹھیک ہے تو میس زیادہ میس پر یونٹ زیادہ تو نمبر و ویوز یعنی فرکونسی کم جبکہ اگر میس کم تو نمبر و ویوز زیادہ ہوگی فرکونسی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے چلے جی اب ہم دیکھتی ہیں موڈز کو موڈز آف نا وائیبریشن ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو موڈز بیسیکلی اگر ہم سیمپل ورڈنگ میں دیکھیں تو موڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کس فارم کی کوئی بھی آپ پیٹرن کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو ہمارے پاس ویوز پروڈیوس ہوں گی جو لوپس پروڈیوس ہوں گی تو ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے ان کو موڈز کہتے ہیں موڈز آف وائیبریشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ہارمونک کو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سٹرچ سٹرنگ ہے تو فرسٹ ہارمونک کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بلکل اس کی جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پوری جو سٹرنگ ہے اس کی لنگت جو ہے ٹوٹل ایل ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سینٹر سے پلک کریں گے ایل بائی ٹو سے جب ہم اس کو اوپر پلک کریں گے تو یہ یوں ہمارے پاس جو ہے وہ لوپس یعنی ویوز بننا شروع ہو جائیں گی تو یہ ویو یوں موڈ کرتی ہو جب یہاں سے یہاں پہ ٹکرائے گی دینسر میڈیم سے یہاں پہ دیکھیں نا یہ سسپینڈڈ ہے تو یہاں سے جب یہ ٹکرائے گی تو یہ ون ایٹی کے فیز پہ باؤنس بیک ہوگی یعنی یہ یوں موڈ کرے گی تو یہ دیکھیں میں نے یہ تھرڈ فیگر میں دکھایا کہ یہ یوں اوپوزٹ ڈریکشن میں ون ایٹی کے فیز سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ اس طرح ہمارے پاس یہ جو لوپ بن گئی ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ ہارمونک لوپ ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس کو ہم فرسٹ موڈ آف وائبریشن بھی کہتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے لیمڈا کیا ہوتا ہے لیمڈا کی ویلیو نکالیں گے ویو لینگت کی اور اسی طرح ہم نکالیں گے فرکونسی کی ویلیو تو دیکھیں یہ جو پوری لینگت ہے ہماری یہ باری لینگت اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو یہ جو پوری لینگت ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس کس کی اکول آ رہی ہے یہ دیکھیں ایک نوڑ سے لے کے دوسرے نوڑ تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے وہ لیمڈا بائی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا آ گیا یہ لیمڈا بائی ٹو آ گیا ٹھیک ہے لینگت کس کی اکول آ گیا لیمڈا بائی ٹو تو چونکہ ہم فرسٹ ارمونک ڈسکس کریں تو ہم نے لیمڈا کے ساتھ ون لگا دیا تو لیمڈا ون بائی ٹو آ گیا اگر ہم یہاں سے لیمڈا نکالنا چاہیں تو یہ ٹو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سیکنڈ سائر پہ جائے گا تو ملٹیپلائی تو ہمارے پاس لیمڈا ون کی ویلیو کیا آ گئی ہے ٹو ایل ٹھیک ہے اس کو اگر ہم چونکہ ہم نے اس کی آگے جنرل فارم بھی بنانی ہے تو اس کے نیچے ہم ون بھی لکھ سکتے ہیں ٹو ایل بائی ون یہ سمپلی ہم نے جنرل فارم بنانے کے لیے کیا ہے کہ اس کے نیچے اگر ہم ون بھی لکھتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ لیمڈا کی ویلیو نکال لیا اب ہم نے فرکونسی کی نکالنی ہے تو وی اکر ہوتا ہے ایف لیمڈا تو چونکہ فرسٹ ارمونے کا تو وی is equal to f1 lambda1 ہو جائے گا ف1 کی ویلیو نکالنی ہے تو یہ لیمڈا 1 multiple ہو رہا ہے second side پہ جا کے divide ہو جائے گا اب اسی کو ہم نے یہاں پہ consider کیا ہے تو دیکھیں اگر ہم نے فرکونسی f1 کی ویلیو نکالنی ہے تو یہ لیمڈا 1 کی ویلیو ہم stun جکے ہیں یہ سمپلی یہ ویلیو لیمڈا 1 جو کہ 2l کے equal یہ ہم سمپلی لیمڈا کی جگہ پوٹ کردیں گے 2l تو ہمارے پاس فرسٹ ہارمونک جو فرکنسی ہے اس کی فنڈامنٹل فرکنسی آگئی F1 is equal to V over 2L تو یہ ہمارے پاس فرسٹ موڈ کی جو فرکنسی آگئی ہے اسی طرح یہ ویولنگٹ آگئی ہے تو آگے ہم سیکنڈ ہارمونک کو دیکھتی ہیں چلے جی جب ہم نے سیکنڈ ہارمونک کو دیکھنا ہے تو ہم نے جو اس کو پلگ کرنا ہے اس کے پہلے تو ہم نے اس سے بنا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ تو آپ نے اس کے جو فورت پارٹ کے اوپر اس فورت پارٹ پہ آپ نے پلگ کرنا ہے یہاں پہ جب L by 4 پہ پلگ کریں گے یعنی کہ یہ پوری لینگٹ کے L by 4 پہ جب آپ پلگ کریں گے تو اس میں 2 لپس بنے گی سیکنڈ ہارمونک ہے تو اس میں کتنی لپس بنے گی 2 لپس بنے گی یعنی 2 لپس اب اس میں بھی ہم سمپلی لینگٹ کی ویلیو نکالیں L is equal to کس کے آئے گا تو یہ دیکھیں ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک کا distance لیمڈا بائی 2 پھر یہ نوڈ سے نیکسٹ نوڈ کا distance لیمڈا بائی 2 تو یہ لیمڈا بائی 2 پلس لیمڈا بائی 2 آگیا تو یہ 2 ساتھ کیوں آیا کیونکہ یہ second harmonica ٹھیک ہے اب یہ لیمڈا بائی 2 اور لیمڈا بائی 2 یہ کیا ہو جائیں گے 2 لیمڈا بائی 2 ٹھیک ہے تو یہ ساتھ میں 2 آگیا اب یہ 2 سے 2 cancel ہوگا تو لیمڈا 2 آگیا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو سیکنڈ ہارمونی کی لینگت ہے وہ پوری ایک ویو لینگت یعنی لیمڈا کے ایک وال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے نا یوں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پوری ایک ویو لینگت بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی چونکہ ہم نے اس کی ایک سیمپلیسٹ فارم بنانی ہے تو اس لیے ہم اس کو یہاں سے یہ جو اتنا پورچن ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لیمڈا کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ٹو ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سیکنڈ سائٹ پہ جا کے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور جو یہ والا ٹو ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا تو سیکنڈ سائٹ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس لیمڈا ٹو آ گیا سوری ایل آ گیا ہمارے پاس ٹو لیمڈا بائی ٹو اب چونکہ ہمیں لیمڈا ٹو کی ویلیو چاہیے تو لیمڈا ٹو کس کی کل آ جائے گا ہمارے پاس یہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ بھی سیکنڈ سائر پہ چلا جائے گا یہ 2 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ بھی نیچے آ جائے گا تو لیمڈا 2 آگیا ہمارے پاس 2L آور 2 ٹھیک ہو گیا ہم نے لیمڈا 2 کی ویلیو نکال لیا ہے اب ہم نے اسی طرح فرکنسی F2 کی ویلیو نکال لیا ہے تو V equal to F lambda again V is equal to F2 لیمڈا 2 چونکہ سیکنڈ حرمونے کا تو F2 لیمڈا 2 آگیا F2 چاہیے تو لیمڈا 2 یہ والا ڈیوائیڈ ہو گئے ادھر آ کے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہم نے پچھلے کیس میں کیا کہ لیمڈا 2 کی ویلیو یہ ہمارے پاس ہے تو ہم یہ والی ویلیو یہاں پر پوٹ کر دیں گے لیمڈا 2 کی تو یہ لیمڈا 2 کی ویلیو آگیا 2L by 2 تو یہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اوپر جا کے کیا ملٹیپلائی 2 into V over 2L آگیا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو V over 2L ہے یہ والا جو ہمارے پاس آ رہا ہے V over یہ ہمارے پاس جو V over 2L آ رہا ہے یہ والا اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس F1 جو تھا وہ V over 2L تھا تو پھر ہم سمپلی اس کی جگہ F1 بھی لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 اس کے ساتھ کیا آ جائے گا F1 تو F2 is equal to 2F1 بھی آ جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نیکسٹ تھرڈ ہارمونک پہ آتے ہیں تو جب ہم تھرڈ ہارمونک کو ڈسکس کریں گے تو اس کے بھی ہم نے پوائنٹس بنا لینے ہیں 1 2 3 4 5 6 and 7 ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پوری لنگت کے L by 6 پوائنٹ پہ یعنی کہ آپ نے پلک کرنا ہے تو جب آپ پلک کریں گے تو اس میں تین لوفز بنیں گی تو جس کے لئے ہم اس کو کہتے ہیں تھرڈ ہارمونک اگین ہم کیا کریں گے لنگت فائنڈ کریں گے تو دیکھیں ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک کا دسٹنس لیمڈا بائی ٹو پھر ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کا لیمڈا بائی ٹو ایک نوڈ سے دوسرے کا لیمڈا بائی ٹو تو یہ 3 اس وجہ سے ہے کیونکہ تھرڈ ہارمونک ہے تو لیمڈا L ہمارے پاس کیا آگیا 3 لیمڈا 3 بائی ٹو اب یہ لیمڈا 3 کی ویلی ہے کیونکہ یہ 2 ملٹیپلائی ہو گیا لیمڈا 3 نیچے آگیا ٹھیک ہے again frequency نکال لیا ہے v is equal to f لیمڈا تو ہمارے پاس کیا آگیا v is equal to f3 لیمڈا 3 f3 کس کی ایک نوڈ آگیا یہ لیمڈا 3 نیچے آگیا تو اب یہ لیمڈا 3 کی ویلی یہ والی یہاں پر پوٹ کی ٹھیک ہے 3 نیچے دیوائیڈ ہو جا تو اوپر جا کے ملٹیپلائی ہو گیا 3 v over 2l اب یہ دیکھیں اس کو مئیوں بھی لکھ سکتے ہیں 3 v over 2 l تو اب یہ دیکھیں v over 2 l یہ اگین ہمارے پاس کس کی ایکول ہے ایکول ہے f1 کی ایکول ہے تو یہاں پہ ہم f1 بھی لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس f3 کیا آگیا یہ آگیا ہمارے پاس 3 f1 کی ایکول تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس میں ایک انکلین نکل رہے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ہاں جی تو اس میں ہمارے پاس جو کچھ سیکوینسز بن رہے ہیں وہ دیکھیں تو ہم نے جو لیمڈا 1 کی ویلیو نکالی 2l by 1 آرہی تھی اسی طرح لیمڈا 2 کی ویلیو 2l by 2 آرہی تھی اسی طرح لیمڈا 3 کی ویلیو 2l by 3 آرہی تھی تو دیکھیں اوپر سب کے common آرہا ہے 2l نیچے کیا آرہا ہے 1, 2, 3 تو اس کو اگر ہم آگے بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے لیمڈا 1, لیمڈا 2, لیمڈا 3 تو اگر ہم اس کو لیمڈا n تک لے جائیں تو جیسے جیسے یہ 1, 2, 3 بڑھ رہا ہے دیکھیں نیچے 1, 2, 3 بڑھ رہا ہے تو پھر جب یہاں پہ لیمڈا n آئے گا تو نیچے بھی کیا آ جائے گا 2l کے نیچے کیا آ جائے گا n آ جائے گا کیونکہ اوپر دیکھیں 2l سب کے سیم آرہا ہے تو نیچے n کی ویلیو 0, 1, 2, 3, 4 کو بھی پڑھ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس لیمڈا n کی ویلیو آ سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس فرکنسی کا بھی ایک سیکونس آ رہا ہے کیا کہ f1 ایکول آ رہا ہے v over 2l تو ہمارے پاس f2 آ رہا ہے 2 into v over 2l f3 آ رہا تھا 3 into v over 2l اب دیکھیں اس میں v over 2l common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2 f1 اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 3 f1 ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم اس کو f1, f2, f3 and so on fn تک لے جائیں تو یہ بھی کیا بن جائے گا n تو v over 2l آ جائے گا اسی طرح ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں n f1 تو جہاں پہ ہمارے پاس f1 کی ویلیو جو آ رہی ہے وہ n f1 کی ایکول آ رہی ہے جس میں ہم n کی ویلیو کو بھی پڑ کر سکتے ہیں 1, 2, 3 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس f2 جو ہے وہ کس کے ایکول آ جائے گا یہ 2 f1 اگر ہم اس کو دیکھیں f2 کو سمپلی تو اس کو ہم first over tune بھی کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس f2 ہے یہ 2 multiple of f1 ہے تو اس کو first over tune بھی کہتے ہیں frequency 2 کو ٹھیک ہے تو اگر ہم سمپلی جو fundamental frequency f1 اس کی ویلیو نکالنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ formula جو میں نے پڑھایا آپ کو کہ v is equal to under root f over m ٹھیک ہے تو v equal ہوتا ہے f lambda تو v is equal to کیا آ گیا ہمارے پاس f1 lambda 1 یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح پھر آگے ہمارے پاس یہ کیا آ گیا f1 lambda 1 کی ویلیو ہم نے یہاں پہ پڑھ کیا lambda 1 ہمارے پاس کیا آیا تھا 2l یہ دیکھیں lambda 1 کیا ہے 2l تو وہ یہاں پہ پڑھ کریں گے تو 2l یہاں پہ multiply ہی ہو رہا ہے second side پہ آ کے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا fundamental frequency کی ویلیو آگی اسی طرح آپ f2 کی بھی ویلیو نکال سکتے ہیں f3 کی بھی and f and so on up to the fn ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس all about the stationary waves in stretching hopes ہو کہ آپ کو چی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی question ہو تو comment box میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ